موسیقی ابھی کی بڑی خبر جہان آباد کے مقدوم پور سے آ رہی ہے جہاں بابا سیدیشورنات کی مندیر پر آج سنباری کو جل چاہانے کے موجود لوگوں میں بھگدر ہو گئی بھگدر سے تقریباً چھے آدمی کی موت کی خبر بتائی جا رہی ہے وہیں آپ کو کئی درجن لوگ غائل ہیں ایک بڑی خبر ابھی جہان آباد کے واناور سے آ رہی ہے بابا سیدیشورنات کے مندیر میں جہاں سنباری کو سنبار کو لوگ جل چڑھاتے تھے آج سنباری کو جب صبح رات سے ہی سمجھئے کی بھیڑ لگی تھی اور ایک بھگدر سمجھ گیا بھگدر کے بعد سے وہاں آپ کو کئی لوگ غائل ہوئے بتایا جاتا ہے کہ چالیس سے پچاس لوگ غائل ہوئے ہیں وہیں تقریباً چھے سات لوگوں کے مرنے کی خبر ہے جہاں جہان آباد صدرہ اسپطال میں اب تک پانچ لوگوں کا شب آیا ہے ابھی کی بڑی خبر جہان آباد مگدومپور سے آ رہی ہے جہاں جہان آباد میں واناور بابا سیدیشورنات کے مندیر میں وہاں آپ کو ورابر میں جو ہے ایک بڑی درگھٹنا گھٹی ہے ابھی کی بڑی خبر جہان آباد مگدومپور واراور میں جو ہے ایک بڑی خبر جہاں سے آ رہی ہے اس کے بعد جہانباد سطر اسپتال میں جو خائل اور جو شفت تھا اسے لائے گیا جہانباد سطر اسپتال اور جہانباد کے آس پاس میری پولیس پچھانی میں تبدیل کر دیا گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو بھی بڑی خبر یہ جہانباد کی ہے کہ سمبارکو لے کر واناور میں لوگ جل چڑھانے کے لیے پہنچے تھے لیکن وہاں مس منیجمنٹ کے قرارن ایک بھگدر سا ہو گیا جس میں تقریباً پچاس آدمی سے زیادہ لوگ خائل ہیں چھے سات لوگوں کے مرنے کی خبر ہے لگ بھگ کتنے لوگوں کی اس میں موت نہیں ہے لگ بھگ پچیس سے کم پچاس سے کم نہیں ہے پچاس ابھی ہم تو نہیں گئے تھے لیکن ہم بہت درسن کرنے والے جو سردھالو لوگ تھے پوجہ کرنے والے سے ہم مل چکے ہیں ہم دو بجے رات سے مکدنپور ہسپیٹل میں ہیں اور اس کے بعد ہمارا پریبار کو لے کے بڑی کو بھیج دیا گیا ہے ساڑھے تین بجے ڈھاناواز میں سے کوئی یہاں بیدھی بیوستہ نہیں ہے ہم لوگ چوب چاب مکھی مچھڑ کٹ با رہے ہیں اور وہاں ہم لوگ کو مکدنپور میں بول دیا گیا کہ جائے تورت آپ کو پوش مادم ہوگا لیکن ابھی تک کوئی بیوستہ نہیں ہے اور یہاں اور جہاں تک جانکاری ملی ہے کہ برابر پہاڑ میں بھی پرساسن کی بہت کمی ہے چار پانچ پولیس کے ول تھے اور وہ کنارے کنارے کھڑے تھے اور درسن کرنے والے جو لوگ تھے اپنا دھکا دھوکی سے چل اپنا کر رہے تھے اور کوئی دیکھرے کرنے والے نہیں ہے تو اپنا منمانی کر رہے تھے اور بات ہے کہ دو طرف سے راستہ کھل گئی ہے گاؤ گھاڑ سے بھی اور پتل گنگا سے بھی اس کاران اوپر میں جا کے کافی بھیڑ جمع ہو جاتا ہے اس لیے بھگدڑ میں بہتوں کا موت ہوا ہے ہمارا بھی پریوار ایک ہے بیس برس کی بچی ہے وہ ڈیتھ کر چکی ہے لڑوہ کا نیشا کماری نام ہے نیشا نیشا لڑوہ کی رہنے والے بیس برس کی اور ایک گاڑی آگے جو ہے اس میں اگیاد لاس ہے وہ 35 برس کا جوان لڑکا ہے اگر بیدھی بے بہت تھا تھوڑا بھی ٹھیک رہتا پرساسن کا دیکھ رہتا گارڈنگ رہتا پرساسن کا تو بتے یہ 35 برس کا لڑکا کے پاس اسٹیمنہ ہوتا ہے طاقت ہوتا ہے وہ صدہاراں جاپ جوپ میں نہیں مرے گا لیکن اس سے جاہر ہوتا ہے کہ برابر پہل پر کوئی بھی سرکار کیا پرساسن کا بیدھی بے بہت تھا دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہے لاپروہی سولہ ہے لاپروہی اس سے جاہر ہوتا ہے کتنے میں رات کی گھٹنا ہے یہ قریباً بارہ بارہ سے ساڑھے بارہ بجے کے رات میں گھٹنا ہے ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے کی گھٹنا ہے ہم وہاں نہیں گیتے لیکن بہتوں لوگوں سے ہم بات کیے ہیں جس کا پریوار بھی ابھی ہے ایک بچہ اس کی ماں مر گئی ہے ابھی وہ بچہ قریب دس سال کے ہے اور یہ دیکھئے کیا پرساسن کا ہسپیٹل کے کیا بے بستہ ہے ایک ایمبولینس میں ابھی بھی لاس دیکھنے کا ہے ایک ایمبولینس میں چار چار لاس کو بھیجا جا رہا ہے ایک ایمبولینس میں چار لاس لانے کا ہے ایک بھیڑی بھکری کے جیسا ہے ہم لوگ اس کو پریوک میں لائے جا رہا ہے اور یہاں تک ہم کو جانکاری ملا کہ کچھ لاس کو لاس